اب میں آپ کو سٹیفی سیگریہ وڑھاتا ہوں سٹیفی سیگریہ ایک بہت ہی اہم دوا ہے کیونکہ اس کا اصحاب سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے مریض جس طرح بنتے ہیں اگر ان کو آپ پہچان لیں تو بہت سے ایسے مریض جو عام طور پر آپ کے قابل میں نہیں آتے وہ اس دوا سے قابو آ سکتے ہیں سٹیفی سیگریہ ایک ایسے حساس مریض کی دوا ہے جو حساس بھی ہو اور ریفائنڈ ہو اپنے مزاج کے لحاظ سے بعض حساس لوگ غصہ آئے تو اگدم غصے کا اظہار کرتے ہیں برس پڑتے ہیں اور بعض حساس لوگ ہیں جو غصہ آتا ہے تو کنٹرول کر جاتے ہیں اور بعض حساس عورتیں ہیں جن کو غصہ آیا ہے تو گنگ ہو جاتی ہیں ایک لفظ نہیں بول سکتی ہیں اور واپس جا کے لیٹیں گے بستر میں تو سردرد شروع ہو چکی ہوگی اور شریف بچینی کپڑے کس کے باندھیں گی بات آئے کرنے کو لوگوں سے دلنی چاہتا دو چار دن سخت دپریشن کا دورہ ایسے مریضوں کی بعض جسمانی بیماریاں مستقل ہو جاتی ہیں ان کو سردرد کے دورے ان کو پیٹ درد کے دورے اور اس سے ملتی جلتی بعض بیماریاں ہیں جو دراصل ان کی اسابی تکلیف کا مظہر ہیں ہر وہ بیماری جو غصہ اور تکلیف اور شرمندگی داشت کرنے کے نتیجے میں ہو اس میں سٹیفی سیگریہ کو اول مرتبہ حاصل ہے سب سے پہلے اس کی طرف دھیان جانا چاہیے غم سے ہو اگر تو وہ اور چیز ہے اگرچہ وہ بھی سپریشن ہے لیکن اس میں سٹیفی سیگریہ کام نہیں آتی اس میں اگنیشیا ہے اور کون کون ہے ایمبرگریسا ہے گہرہ اثر اگر لمبا ہو جائے اور دماغ پر پڑ جائے تو نیٹر میور ہے تو یہ سارے غم سے تعلق رکھنے والے مریضوں کا حال ہے لیکن وہ مریض جن کا تعلق غصے یا بیزتی یا اچانک ایمبریسمنٹ سے ہو اور طبیعت میں نفاست ہو انسان اس کو ایک دفعہ ظاہر کر کے دل کا بوجھ اتابنے کو مناسب نہ سمجھتا ہو یا ایسی مضموم عورتیں جن کے خامد زیادہ سخت اور بتمیز قسم کے ہوں وہ برداشت نہ کریں احتجاج کسی قسم کا ان میں بھی سٹیفی سیگریہ کا مرض شلو ہو جاتا ہے انہیں سٹیفی سیگریہ سے ملتی جلتی امراض ان میں عام پائی جاتی ہیں ان کے اندر سب سے بڑا نمائیہ ان کے مزاج کا سب سے بڑا نمائیہ حصہ یہ ہے کہ سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ غصہ سپریس ہو گیا ہے وہ نرس کے اوپر کودتا ہے اور عام چھوٹا سا ایک زخم جو دیکھنے میں معمولی ڈاکٹر سمجھے گا کہ ایسا نہیں غلطی سخت کو زیادہ سا ہاتھ بھی لگا دے تو مریض کو لگے گا کہ دورہ پڑ جائے گا سارا جسم سپیزموٹک ہو جائے گا اتنا سنسٹیف ہوتا ہے اور اس کے پائیز بھی بہت سنسٹیف ہوتے ہیں اور مریض آپ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے کہ عورتیں دوسری شریکے والیاں وہ اس پر آنکھیں ماتی اور ہنستی یہ دیکھو جی یہ بنگ رہی ہے اور بعض ڈاکٹروں کو بھی کہتے ہیں جی بنتی ہے یوں ہی آپ سے کرنا کریے اس طرح اس کو عادت ہے حالانکہ اس کے بننے کا کوئی سوال نہیں اس کے اصحاب اتنا تناو ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی تکلیف سے بھی واقعتاً تکلیف زیادہ محسوس کرتی ہے اور جتنا اس کو کہیں گے بنتی ہے اتنا یہ تکلیف بڑھے گی اور بعض دفعہ پھر بہوشی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں برداشت نہیں ہوتا تو ایک دم سون کر جائے گی مریضہ ایسی مریضہوں کو سٹیفی سگریہ دینا ضروری ہے اس میں اس کے نتیجے میں جو بماریوں پیدا عام طور نظر آتی ہیں خموشی کے دورے سلیپ لیس نائٹس راتیں جاگ جاگ کے گزاری جا رہی ہیں سارا جسم ساری جسم میں تھکاوٹ بین فیگ یعنی ایک دم بعض لفظ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں سوچ کہ دھاگے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اب کچھ ہو جاتے رہے تھے اب پتہ نہیں لگا کیا سوچ رہے تھے فوری بات تو بھولنے لگ جاتی ہے بلیڈر گوی ٹیبل ہو جاتا ہے یعنی ایسے مریضوں میں بعض دفعہ بغایر شگر نہ ہو انشاء میں بغایر اس کے کہ ڈائیبیٹیز ہو پشاب بار بار آتا ہے اور قصد پشاب اگر غصے کو دبانے والے مریض میں ہو تو یہ دوا فورا جادو کا اثر دکھاتی ہے اس میں شنوائی کی طاقت بھی اور قوت شامہ بھی اور انگلیوں کے پورے بھی یہ سارے زود ہی سو جاتے ہیں اور معمولی سے آواز بھی وہ جار کرتی ہے تو مریضوں میں کہتی ہے مگر وہ بچےوں گھر کے کہے گی آرام سے بیٹھو وہ بچائے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں معمولی تھوڑا سا شورت تو نکلی جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے یعنی لیکن ایسے مریضہ کو بہت محسوس ہوتا ہے گو بھی تیز محسوس ہوتی ہے تو ہر حصہ جب زود ہی سو جائے تو اس پر سٹیفیس اگریہ کی تصویر بنتی ہے